اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ اس کے لئے جو میں چیزیں استعمال کروں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی جاؤں گی اور بتاتی جاؤں گی تو چلیے اپنی ریشپیٹ سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے گاجرے گاجرے لے لیا اور ان کو میں نے دھو کر بہت اچھی طرح سے کش کر لیا ہوا ہے اور اب یہ تقریباً دو کلو کے قریب گاجرے ہیں یہ کڑھائی میں میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب دیسی گیل لیا ہے اور اب میں اس میں سبز الائچے ڈال رہی ہوں اور ان کو تھوڑا سا فرائی کرتی ہوں یہ سبز الائچے جو ہیں وہ اچھی سے فرائی ہو چکی ہیں تو اب میں اس میں جو بھی یہ گاجرے ہیں ساری اس میں ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑے در کے لئے فرائی کروں گی آستا آستا کر کے ڈالیں پیٹ ہے اس کی میڈیا میں ہی رکھیں اور اس کو شامل کر دیں کڑھائی میں ساری کو یہ تمام گاجریں میں نے کڑھائی میں ڈال دی ہیں اور اس کو میں اب ڈھک کر اتنی دیر کے لیے پکاؤں گی کہ گاجریں اپنا پانی چھوڑ دیں اور اس میں یہ گل جائیں یہ گاجروں کا پانی جو ہے وہ بلکل خوشک ہو چکا ہوا ہے تب اس سیچ میں میں اس میں دو شامل کرنے لگی ہوا دو کلو کی قریب گاجریں اور دو کلو ہی میں اس میں دو شامل کرنے لگی یہ اس میں میں نے تقریباً دو کلو کی قریب دو شامل کر دیا ہے اور اب میں اس میں چینی ڈال رہی ہوں چینی آپ اپنے حساب سے جو بھی شوئے رکھنا چاہتے ہیں اس طرح رکھیں اور اس کا پانی ہوا خوشک کریں گے یہ ساتھی میں نے اس میں میوے ڈال دی ہیں اور کچھ میوے میں نے بچا لی ہیں تاکہ جب ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں تو ہم اس کو لگا سکیں اب یہ پانی جو ہے کافی خوشک ہو چکا ہے اور دودھ بھی اس کا جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تو میں اس سٹیج پر اس میں کھویا شامل کر رہی ہوں اور ہم تھوڑا سا کھویا اس میں شامل کریں گے اور کچھ ہم کھویا اوپر کے لیے رکھیں گے کھویا جو ہے وہ اس میں مکمل طور پر ڈیزول ہو چکا ہے اور ہیٹ جو ہے وہ میری ہائی ٹو لو ہے اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے جب یہ گھی اس میں نظر آنے لگے گا تو یہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو دکھاتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو اس کا تمام دودھ جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں اب اس میں آئل آنا شروع ہو گیا ہوا ہے میں نے اس میں گھر کا بناوا دیسی گھی استعمال کیا ہے تو اس کو میں پانچ منٹ کے بعد بس اس کو میں ڈیش آؤٹ کرتی ہوں یہ گاجر کھالوہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ